اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تو کچھ دن پہلے فیس بک دے اٹھتے ایک میں ویڈیو کلپ ویک ہے مولی عبدالحمید تنسویدہ دےو بندیدہ پھر میں نے اسنو کالوی کی تھی اپڑے کلپ پہ جو ساکے قرآن شریف اٹھا کے سر تے قرآن رکھ کے میں آدھا کہ نماز جنازت و بعد دعا کونی اے بدتے اگر دعا ہون دی لکھ دعا میں منگا ہاں اساکے نہ قرآن ہی چاہے نہ نبی پاک منگیے نہ صحابہ دعا میں منگیے نہ آناف اید اجازت دن دن فکہن فجوی دعا کوئی نہیں ہو سکے پھر میں او دن رابطہ بھی کیتا ادھر نمبر ہے 03461097 ادھر میں رابطہ کیتا میں کہ مولانا صاحب تسیہ یہ گل کیتی ہے بڑے کلپ پیچھو ساکے میں کیتی ہے میں کہ پھر تسیہ سرکار نے دعا منگی پھر سرکار دی ذات تسیہ جھوٹ بن دے اسرکار نے دعا نہیں منگی اسرکار تسیہ جھوٹ بن دے بہتان لان دے و نبی دی ذات تے نبی پاک نے تے منگی کوئی نہیں اچھا میں کہ جڑا دعا منگے وہ دے پاس دے شرچ کی حکم لگ دے اسرکار جو سیدہ بید تھی ہے سیدہ بید تھی ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے نواز شریف دی بیگم دے جنازے دے دعا منگی دے کافی علمائی دیو بند آن دے جنازہ پڑھ دیں کئی کوئی دعا منگی دیں دے دن میں کہ مولانا الیاس چنیوٹی صاحب نے ساڑے کھول چنیوٹی چھے میں چنیوٹی جراندہ پہ آم تے کئی جنازے میں بھی پڑھاندہ اور علماء بھی پڑھاندہ دے دو جنازے چاندہ ہے باکہ دے دعا بھی منگ دے کدی کدی تے اگر دعا نا بھی منگے تے بریلوی دا جا کے جنازہ پڑھے تیرے نزدیک بریلوی سارے بیدھتی انتے بیدھتی دا جنازہ پڑھن دا کے فید میں کہ او دے بارے کی حکم ہے اس گلتے او فون پھر کٹ گیا پھر آج بھی میں او دے نا رابطہ کرنے دی کوشش کی تھی پھر اس نے فون نہیں چکیا میرا برحال اتنا جھوٹا انسان نہیں ہونا چاہیدہ اے تے اے اے دے وڈکے بھی لے گئن کہ جنازہ تو بات دعا ہے اگر کوئی منگ نہیں لگ رہے تو انہوں کوئی حرج نہیں ساڑھے نزدیک کی کوئی فرض واجب نہیں اس جنازہ تو بات دعا ہوں مستحب بات دیں لیکن ایک گل کر دیں کہ جیڑے اللہ کو الرحمت منگ دیں انہوں نے نراز نہیں ہونا بوتھیاں بھی گارنی ہے نہیں اتھے بھی سڑ دے ہو دعا منگنا اللہ دو اگے پھر تجھ سڑنا ہے اس واستے اللہ تعالیٰ دا مطلقاً حکم کہ ادعونی استجب لکو میرے کل جدوں میں میرے بندے منگن میں رب انہوں نے دعا منو قبول کرنا جس وقت مرضی منگن جنازہ تو پہلے منگن جنازہ تو بعد منگن اے تا جنازہ تو بعد منگن دی نفی کردن صحابہ تا جنازہ تو پہلے بھی دعا منگ دیا بخاری شریف موجود ہے اے میرے کل ابن ماجہ شریف پیئے نبی کریم علیہ السلام دیں صحابہ تا جنازہ تو پہلے بھی دعا منگ دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ جے تخت پیائی چار پائی دیائی لوگوں دا حجوم ہو گیا تے لوگ ید اون و یسلون دعاوں میں منگ دے کھڑے ہیں تے نمازہ میں پڑھ دے کھڑے ہوتی ہیں اچھا آدھن کی جنو حجوم ہویا تے میں نو پچھوں دھکا لگا موڑے مگرو دھکا لگا تے کسے نے میں نو میرے کندے نو آ پکڑے ہیں نڈھا لو کے آدھن میں پلٹ کے ویکھیا تے مولا علی جا حضرت علی افسوس بھرے لہجے دے اندر آدھے کھڑے ہیں اے عمر تیرے تو زیادہ میرے کوئی محبوب کوئی نہیں جیڑے عمل طول ہے کہ اللہ دی بارگاچ جا رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں میں نو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تے نو تیرے دوستان دے نال ملا دے سی سرکار دے نال تے حضرت عبو بکر صدیق دے نال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اندر نڈھا لونا سیدنا فاروق عظم دی وفات دے ہوتے اس طرح تے کوئی جیدہ اپنا بیٹا فوت ہو جاوے نا تے باپ نڈھا لون دے اگر باپ فوت ہو جاوے تے بیٹا نڈھا لون دے اگر بھائی بھائی دا جدا بھائی بھائی کل جدا ہو جاوے تے بھائی نڈھا لون دے قربان جاوے حضرت علی دی حضرت فاروق عظم محبت کتنی ہے سوچنا چاہیے دے لوگا اس بارے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دعاوں میں دے دے خلوتیاں حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ آدھے خلوتیاں میں کئی دفعہ سرکار کو سنیں ودخلتو آنا ابو بکر و عمر کہ ابو بکر تے عمر میں داخل ہوئے و خرجتو آنا ابو بکر و عمر ابو بکر تے عمر تے میں نکلے سرکار اس طرح حضرت ابو بکر صدیق تے عمر نل پیار کر دیا حضرت علی دفعہ آپ کھڑے فرمائن دیا اچھا جنازے دو پہلے بھی دعاوں میں منگیاں کیے منگیاں صحابہ نے مولا علی کھڑے منگ دیا دعا حضرت سیدنا فاروق عظم نے جنازے دو پہلے اچھا نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جنازے دو پہلے دعا منگی گے نہیں منگی سرکار نے تا خود ارشاد فرمائے اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلْمَيِّتِ فَقْلِصُ لَحُ الدُّعَ جَدُمْ مَيِّتِ اُتِ نَمَازُ پَرْلُو جَنَازَا پھر اِخْلَاسِ نَالْعُدِ وَسْتِ دُعَا كَرُو اور سرکار نے حضرت تَلْحَبِ الْبَرْا عَنْسَارِ دَ جَنَازَ دُتِ دُعَا مَنگی بقیدہ مولوی شفی عثمانی نے کشکول دے اندر اس دعا نو ذکر کیتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت تَلْحَبِ الْبَرْا عَنْسَارِ دَ جَنَازَا پَرْحَا اے مولا میرا تلحَ تیرے کل آرے اس حالی میرے تلحَ نَالْمُلَقَات کر میرا تلحَ تیرے تیرے تیرازی ہوئے تو میرے تلحَ تیرازی ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت تَلْحَبِ الْبَرْا عَنْسَارِ دَ نَمَازِ جَنَازَ دُعَا دُعَا مَنگی اے مولوی شفی عثمانی کشک سنیاں دا مولوی نی دیوبندیاں دا چوٹی دا مولوی ہے یعنی تفسیر مارف القرآن مولوی تکی عثمانی شفی رفی عثمانی اینا دا بیوئے تکی شفی عثمانی جینا دے میزان بینکی اچھا اس نے بنگی تے دوجہ بابا اے دا اے آدھے فکہ حنفیج کوئی نہیں تے کدائی ہوئے آتے میں ساری نظر دھڑائی کھڑوتا نہ حدیثی جے نہ تاریخی جے تے نصیرت یا کتاب بانچے اے مولانا انور کاشمیری دا شاگرد حضرت مولانا سید احمد رضا صاحب بجنوری اے آمد رضا بجنوری کہو نے اے مولانا انور شاہ کاشمیری دا شاگرد تے اس نے وہ تقریران جمع کی تی بخاری شریف جی پڑھائی انور شاہ کاشمیری تے پھر نالو نے بخاری شریف دے سبق لکھوائے اے آمد رضا بجنوری نے انہوں جمع کی تے مولانا انور شاہ کاشمیری اے فرمان دن صفحہ نمبر 308 نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اے مولی عبدالحمید تونسوی سنیں تے لوگوں نے گمراہ نہ کرے اگر اے تے ہاتھ رک گی دا تے وقت انشاءاللہ آسان اور طریقے نل جواب دے سو ایک اے خراب کر رہے ہے قوم نو لوگ مل جل کے راندے پہن عبدالحمید تونسوی دوسرا مفتی عبدالواحد قریشی عدویس طرح دی نماز جنازہ دو بعد دعا دے اتراز میں سنائیں سنیں دویں تو نہ بابا کی یاد ہے بابے دی سنو انور شاہ کاشمیری نے سبق پڑھایا کہ فتح الباری صفحہ 76 جلد نمبر 30 میں یہاں بھی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے جس کا ہمارے سلفی بھائی اور نجدی بھائی انکار کرتے ہیں اس کو بدد کہتے ہیں کون کون سلفی بھائی تے نجدی بھائی انکار تے بیدہ تا دن وادے نماز جنازہ دو بعد دعا ہاتھ اٹھا کے کرن دا ذکر ہے کسی فتح الباری شریف ہے جے اس لیے حرمین اور سارے کلم رو نجدو حجاز میں نمازوں کے بعد اجتماعی دعا موقوف ہو گئی ہے وادے پہلے تا دعا ماں ہان ہون فرض نمازانا لی لوگ روک دے پین پہلے ہان دعا ماں اے روکانا لے با دی جمن بھلا جس امر کا ثبوت جس کم دا ثبوت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے وہ بھی کبھی بدد ہو سکتی ہے وادے جس کم دا ثبوت سرکار کو ثابت ہوئے بھی کدھی بدد ہو سکتا ہے اگر یاد ہے یہ بھی بے جا تشدد نہیں ہے تو اور کیا ہے زیادتی بھی آپ کر دیو الزام ساڑے دے لین دیو وادتا دیو کہ کسا ہی جگہ دے ہی کو نہ سرکار تو ثابت ہو انوار شاہ کاشمیری سچا یا تو سچا ہے تیرے بابے نو سچا مننا یا تینو سچا مننا ایک گھر فیصلہ کریں اپڑے وڑکیاں کل پچھیں فیر تو قرآن دے مطلق دا بھی انکار کیتا ہے اللہ مطلقا فرما دا ادھونی استجیب لکم جدو میرے کل منگو میرے آپ توڑی دعا ماں قبول کردا مطلق دا انکار قرآن دے مطلق دا انکار اپڑے مفتیاں کل پچھیں کے دیکھے کی سزا ہو دی ہے دوسری بات آدھیں کہ سیرت دیا کتاباں مجھ کی تھا ہی کوئی نہیں سیرت دی کتاب اے تیرے بابے دیے سیرت المصطفی مولانا ادریس صاحب کاندھل بھی دی ادھا صفحہ نمبر چار سو تیچونتی ہے ان سن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ و تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام حجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو ہم میں سے جو شخص مرنے کے قریب ہوتا ہم آپ کو اطلاع کرتے سرکار کو اطلاع کرتے آپ تشریف لاتے اس کے لئے استغفار فرماتے مرنے کے بعد دفن تک وہیں تشریف رکھتے اس میں بساوقات آپ کو بہت دیر ہو جاتی اس لئے ہم نے یہ التزام کر لیا کہ مرنے مرنے کے بعد آپ کو اطلاع دیا کریں کہ چنانچہ چند روز یہی معمول رہا مرنے کے بعد آپ کو اطلاع دیتے انہیں ذرا غور کریں مولی عبد الحمید توسوی دیوبندی منافق ذرا غور کر تو قرآن اٹھا کے لوگوں نے گمراہ کرنے آپ نے بابید سنے عبارت اگر اطلاع دیتے آپ تشریف لاتے نماز پڑھتے اور میت کے لئے دعا اور استغفار فرماتے بعض اوقات دفن میں بھی شرکت فرماتے بعض اوقات نماز جنازہ سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے جاتے ایک دفعہ بات سن کہ ہم نے یہ التزام کر لیا صحابہ دیال سن ہم نے یہ التزام کر لیا کہ مرنے کے بعد آپ کو اطلاع دیا کریں چنانچہ چاندر روز یہی معمول رہا مرنے کے بعد آپ کو اطلاع دیتے آپ تشریف لاتے نماز پڑھتے پہلے جنازہ ہوں دا نماز پڑھتے میت کے لئے دعا اور استغفار فرماتے مرن میت دیتے نماز جنازہ پڑھن تو بعض سرکار دعا منگ دیں ادھے وسط استغفار کر دیں بعض اوقات دفن میں بھی شرکت دفن دا ذکر وا دیتے دعا دے استغفار کر دے ذکر پہلے یہ سیرت دی کتاب سیرت دی کتاب سیرت المصطفی یہ دے اندر جناب موجود دی جلد پہلی صفحہ چار سو چونتی انوار شاہ کشمیری دی انوار الباری دے صفحہ نمبر ترہ سو اٹھے حصہ نمبر انی ذرا غور کر رہے اپڑے بابا کو پچھیں جنازہ تو بعض دعا ہے اچھا تو آدھا پہ کہ صحابہ نے منگی نہیں مولا علی نے جنازہ دوبار دعا کے منگی کوئی اچھا کس صحابی نے منگی نہیں میں دستا کہ مولا علی نے حضرت ابن مقفف دا جنازہ پڑھایا اس تو بعد حضرت مولا علی نے انہ واسطے دعا منگی جنازہ پڑھایا حضرت علی نے ابن مقفف دا چار تکبیر دنان فَقَبَّرَ عَلَيْهِ عَرْبَان سُمَّ مَشَاحَتَّ عَتَاهُ فَقَالَ اللَّهُمْ عَبْدُكَ بَبْنِ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ الْيَوْمِ فَغْفِرْ لَهُ زَمْبَا وَسِعَوْ عَلَيْهِ مُدْخَلَ سُمَّ مَشَاحَتَّ عَتَاهُ مولا علی نے بار بار دعا منگ دیا چار تکبیرنا علی بن مقفف دا جنازہ پڑھا کے قریب آئے دعا منگی آیا اللہ یہ تیرا بندہ تیرے بندے دا بیٹا آج اس دے دے موت تاری ہو گئی ہے مولا کریم تیرے کول آ رہے دے گناہ بخش دے ایدی قبر نو کو شادہ کر پھر مولا علی پھر چلے پھر او دے قریب آئے مولا علی نے پھر دنان تو آ دے منگی گنی چوتہ خلیفہ مولا علی شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح اللہ علی اللہ علی اللہ زہفہ مولا علی تا جنازت بات دعا ہوا منگ دے کھڑے تو صحابی تے جھوٹا صحابی نے بھی جھوٹا آ دیں رسول نے بھی جھوٹا آ دیں آ دیں کہ دعا منگی کوئی نہیں اتنے بڑے بہتان لاندیں اللہ تیرے ہدایت دے وے اگر تیرا شوق ہوئے اس مسئلے تو تے بیعث کرنے داتے واتے انشاءاللہ جگہ دا انتخاب تو کرے تے تیرے نال بیعث آکے انشاءاللہ سکار لی سا آ دیں میں کتابہ پڑھتا ہوں صبح و شام میرے کل کتاب نہیں تے نویے کتابہ نظر نہیں آنے ایسا کتابہ کو نہیں پڑھتے ساڑیاں لیبریریاں کو نہیں الحمدللہ سارے پڑھتے ہیں ایسا ایڈا وڈا مسلک جو آل سنت و جماعت تھوڑی اوقات کی نہ تے نو کوئی سور نہ کوئی سپٹا اس باس تے اپڑی اوقات ہی رہتے لوگوں گمرانہ کی تا کرتے سرد و تے قرآن رکھ جوٹے قرآن نہ چاہے کر اللہ تعالیٰ تے ہدایت دے وے